میں آنے بول سی ایم صاحب کے اسٹیٹمنٹ کا ویلکم کرتا ہوں ہندوستان میں اگر کوئی واحد لیڈر ہے سیکولر لیڈر ہے تو وہ کیسی آر صاحب ہے انہوں نے چودہ سال کی جدد و جہد میں ہمیشہ سیکولرزم کا انارہ بلند کیا اور سارے خوموں کو ایک ساتھ دیکھنے والے کوئی لیڈر ہے تو وہ کیسی آر صاحب ہے سیکیٹرٹ کے اندر چونکہ کہ سیکیٹرٹ کی تعمیر جدید ہو رہی ہے مہاں پر جو ہے ڈیمالش کا کام چلتا ہے مجید کو تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہے سی ایم صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں وہ مجید کو پھر سے اچھی تھی اچھی تریخی سے بناؤں گا اور سابقہ میں جو مجید ہے اس سے بھی کشادہ مجید بناؤں گا انہوں نے اوپن لکھا مجید اور مندر اللہ کا گھر ہے بگوان کا گھر ہے ہم ہمیشہ اس کی حفاظت کریں گے اور ہمارا کلچر اور ہماری تحضیب ہے خاص طور سے تلنگانہ سٹیٹ کی تحضیب ہے سینگانہ سٹیٹ کا سیکنوریزم ہندوستان میں مانا جاتا ہے اور ہمارے سی ایم صاحب ہندوستان میں نمبر ون سی ایم ہے جنہوں نے سارے مذہب کے لوگوں کا اعترام کیا ہے اور لوگوں میں دو چار دن سے بیچین ہی تھی آج سی ایم صاحب کا بیان آیا ہے کہ بازو کی بیلڈنگ ڈیمارش کرنے میں مجید کو تھوڑا سا نقصان پہنچا اس کا افسوس کا بیزار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں بہت اچھی شاندار مجید اور بہت اچھی شاندار مندل بھراؤں گا یہ ہمارے لئے بڑے پراؤٹ کی بات ہے ہمارے لئے بڑی فقر کی بات ہے ہمارے لئے بڑی اعترام کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی لیڈر رسی فرمایا جو ہندوستان میں سیکنوریزم چاہتے ہیں ہماری سٹیٹ میں چاہتے ہیں سی ایم صاحب آج نہیں زمانے درہ سے ہی مسلم قوم کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں مسلم قوم کے آداب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور سارا جب چودہ سال تیلنگانہ جد و جد میں ہمیشہ اپنے انہوں نے کئی بار کہا ہے کہ لوگ میرے جب گھر آتے ہیں تو میری جانبات بھی میری ماں بیشا کر دیتی تھی اور ہمارے پاس بازابتہ تیرے سے کہ روم ہوتا تھا عبادت کرنے کا انہوں نے کئی بار کہا اور آج اس کی مثال پیش کر دیئے سی ایم صاحب نے کہا کہ سیکریٹرٹ کی مسجد ہمیشہ آباد رہے گی تا خیامت تک آباد رہے گی اور بہت اچھی بنانے کی بات کریے ہم اس کا بہت دل کی خیر نقدم کرتے ہیں اور سارے مسلمان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے سی ایم صاحب جس طرح چاہتے ہیں وہ ہمیشہ سبھی کا اچھا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے بارے میں ہمارے آنے بل سی ایم صاحب نے تیلنگانہ بننے کے بعد جس طرح ان کی ترقی کے بارے میں سوچا ہندوستان آزاد ہونے کے بعد کوئی نہیں سوچا ان کی عبادتوں کے بارے میں سوچا ہمیشہ ان لوگوں کی رہبری کرتے رہے مسلمانوں کی اور انہیں ایک تعلیمی آفتہ اور ایک اچھے طریقے سے شہریت مطلب ایک اچھے انسان بننے کے لیے سی ایم صاحب نے جس طرح مدل سے کھولے ہیں جس طرح یہاں پر سیکلوریزم آیا ہے موسکا ویلکم کرتے ہیں بہت دل کی گرہوں سے ہمارے سی ایم صاحب کا اس ٹیٹونڈ کام خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے سی ایم کو خائم رکھے اور اسی طرح ہماری گنگا زمنہ تیزید ہمیشہ مستقل دائیں